ملک پھر کے طرح پاک پتن میں بھی مہنگائی کے وار چاری مہنگائی نے مزدور اور کم آمدن والے افراد کی کمر توڑ کر رکھ دی روز مرہ کے شائع خردو نوش آٹا گھی چینی دالیں اور سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے بات کر رکھیں گے تفصیلات پاک پتن سے مرزا عمر دراس کی اس رپورٹ میں دیکھئے پاک پتن اور گردو نوام مہنگائی نے مزدور اور کم آمدن والے افراد کی کمر توڑ دی ہے اشیاء خردو نوش آٹا گھی چینی چکن سبزیوں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی پرائیس کنٹرول کمیٹیا بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل نکام دکھائی دے رہی ہے مہنگائی کے خلاف شہری پھٹ پڑے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے یہ قریب آدمی ہے بچ پانچ سو رپیہ دیاری ہے گی دیاری بھی نہیں لپ دی ہے تواند سردیاں ہیں چھ نکے نکے بچے گربت نہ مار رہے ہیں نہ چینی مل دی لائنے نہ آٹا لاب رہا ہے کیڑے پاسے جائے مگائی بہت زیادہ ہے گی کمر توڑ دیتی مگائی دی گریب آدمی بہت ہی تانگ ہے بہت زلیل ہے آٹا ہر چیز جو ہے گی چینی تک مہنگی ہے اینا نو چاہی دے کہ کوئی نہ تحفظ دے من غریب آوام دا کچھ ہوچے مگائی ہوگی ہے بچے ایک سو تے چاریز کیلو آٹا مر گیا ہے کی گرہ پہل ہے یہ دواغ راہ رو پکھے ہیں دیا پھر کہتے لوگ کیا دیا جا کے ماردے کھے کرنے لوگ ایک اپنا آپ سوچوں کو مگائی تے کچھنال کرو ساڑے پانچ سو کیلو کیا ہوتے ہی چلتے ہیں ایک سو دیاری بھی نہیں چینی تے ہی چلتے ہیں گریب آدمی ہیں کتر نجاوے تھا کچھنال کرو اشیاء خرد و نوش مہنگی ہونے سے شہری اور مزدور طبقہ کے گھروں میں فاقا کشی کا عالم ہے جس سے وہ دو وقت کی روٹی کھانے سے بھی محروم ہیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کی مشکلات کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز روز نیوز پاک پتر